نمبر پچیس زمداری کا احساس ہر مومن کو زمداری کا احساس ہونا چاہیے کہ میری زمداری کیا ہے مجھ سے محاسبہ ہونے والا ہے یہ احساس انسان کو زمداری پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لئے یہ محرک بنتا ہے یہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کام کے کرنے میں کہ مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے دنیا میں بھی ساپ پوچھنے والے ہیں فنہ دن فائل چیک ہونے والی ہے آدمی برابر سب کام کر کے ریڈی کر دیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر معاملہ سال ان سال تلتا رہتا ہے حساب ہونے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگران ہے سرپرست ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی ہے آدمی سے پوچھ ہوگی اس کے گھر والوں کے بارے میں عورت سے پوچھ ہوگی آدمی کے بچوں کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں اور گھر کے بارے میں حاکم سے پوچھ ہوگی عوام کے بارے میں مالک سے پوچھ ہوگی غلام کے بارے میں غلام سے پوچھ ہوگی مالک کے بارے میں ان کے حقوق ادا کیے کے نہیں کیے آج بہت سال لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا کوئی ایک حدیث بتا دیئے اسی پوری دنیا میں ہم سے پوچھا جائے گا ادھر کیا ہو رہا سیریا میں کیا ہو رہا فلان ملک میں کیا ہو رہا آپ کو ایک دلیل دیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا قو انفسکم و اہلکم نارا بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے حدیث بتاری والرجل راعین علی اہل بیٹیہی والمرعت راعیتن علی بیٹی زوجیہا وولدیہی آدمی نگراہیں سرپرست ہیں اپنے گھر والوں پر اور عورت نگراہیں سرپرست ہیں اپنی اولاد اور شہر کے گھر پر تو تم میں سے ہر ایک نگراہیں سرپرست ہیں چرواہاں ہیں اس کے ماتہتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھ سے تیرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں تو اسلامی حکومت قائم کر اس میں اسلام لا شریعت کا نفاظ کر اللہ کا دین اس میں لا پوری دنیا میں لانے کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے پوچھ ہوگی اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے پوچھ ہوگی کس سے مسلمانوں کے حاکم سے پوچھ ہوگی سیاسی معاملات جو ملک اور عالم کی سطح پر ہیں وہ حاکم سے پوچھ ہوگی اس سے نہیں اس سے نہیں وہ تائیسہ ہوا جیسے کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے وہ اس مسجد کے بارے میں آپ سے پوچھنے والے حساب مانگنے والے آپ سے میں نہ اس کا ٹرسٹی ہوں نہ اس کا نمازی ہوں نہ امام ہوں نہ مقتبی مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا اس مسجد کے بارے میں میں بلے ٹھیک ہے پوچھا جائے گا آپ سے آپ سوچی ہے جس بارے میں پوچھا جائے گا اس کی تیاری کتنی ہے بیوی کے بارے میں پردہ کرتی کے نہیں نماز پڑھتی کی نہیں روزے رکھتے کی نہیں ذکر کرتی کی نہیں تلاوت کرتی کی نہیں اخلاق اچھے ہیں کے نہیں جھوڑ بولتی سچ بولتی کیا ہے اس کے دینداری اس کی ہے کے نہیں آخرت کے لیے جیری دنیا کے لیے جیری اولاد سچ بولنے والے دیندار قرآن پڑھنے والے تیرات کرنے والے سنت کی اتباع کرنے والے توحید والے ہیں نہیں ہیں تو ہے کہ نہیں ہے یہ کون کس کے بارے پوچھیں گے حاکم سے اور تیرے تجھ سے پوچھا جائے گا پوری دنیا کے بارے میں انہیں مسلمانوں کا حاکم اس سے تیرے بارے پوچھیں گے تیرے گھر کے بارے میں اور تجھ سے پوری دنیا کے بارے پوچھیں گے کیا mathematics ہے اور کیا calculation ہی ہے کے دن پوچھ ہونے والی ہے ذمہ داری کا احساس لے کے جی ہر دن بچوں کو لے کے بیٹھ ان کو دین سکھا ان کا اتحیات سن سور فاتحہ سن ان کو بتا سکول میں کیا ہوا آج ہم بہت ناچے آج ہم کو practice کر رہا ہے بیٹے نہیں ناچتے ہیں music حرام ہیں بڑے نہیں مناتے کیوں نہیں مناتے اب وہ یہ ایسا ایسا ہے ہمارا دین ایسا ہے کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم لوگ ہوتلوں میں بات کرتے ہیں وہ وقت نکال کے بچوں کے ساتھ بات کرو صبح بچہ چلا جاتا اسکول کو آپ بستر میں ہیں اور جب آپ رات میں لیٹ آ رہے ہیں بچہ بستر میں ہیں آپ وہ سو چکا ہے آپ کتنی دیر بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ سالوں سال نکل جاتے ہیں بعض لوگوں کے اپنے بچوں سے کبھی دین کی بات کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کیا زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد میں ہم شکایت کریں لوگ بہت بگڑ رہے ہیں زمانہ بہت خراب ہے بچے ماں باپ کی سنتے نہیں اچھا تو اللہ کی سنا جو تیرے بچے تیری سنے تو رسول کی سنا قو انفسکم و اہلیکم نارا سنا تو نہیں سنانا تو اب تیرے بچے کیا سنیں گے تیری تو انہیں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی تیرے اولاد تیری پرواہ نہیں کی یہ دنیا کی سزائے تیرے لیے ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو ہر ایک نگرہ ہیں اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی ان کی تربیت اور ان کی حاجات کی کفالت کی اس سے پوچھ ہونے والی ہے